پربو یشو مسیح کے نام سے پھر ایک بار میں آپ کا سواقت ابھی نندن کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو باتیں ان دنوں میں چل رہی ہیں وہ بہت ہی مزاکی باتیں ہیں یا پھر کیا کہتا ہے نا انپڑ والی باتیں ہیں یا پھر لوگ نہیں سمجھنے کے وجہ سے اپنے انسار اپنی سیوکائی کی اگوائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے انسار بائیبل کو انواد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وچن صحیح طور پر پتا نہیں ہونے کے وجہ سے وہ جو ان کے من میں آئے اسی پرکار وہ انواد بھی کر رہے ہیں پریوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بائیبل آپ کو جیسے لگتا ہے ویسے پڑھا نہیں جاتا لیکن بائیبل کو جیسے پڑھنا چاہیے آپ کو پہلے وہ سیکھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ بائیبل پڑھنا اور ساتھی ساتھ اس کے بعد آپ کو بائیبل سیکھانا ہے کافی بار ہم اپنے لیے کچھ صدحانت بنا لیتے ہیں اور انہی صدحانتوں کے اوپر ہر ایک وچنوں کو انٹرپیٹیشن کرنے کا پریاز کرتے ہیں جیسے کی جو بیپٹیزم والے جو لوگ ہیں یعنی جو بیپٹیزم پر بہت فوکس کرتے ہیں پانی جہاں کہیں ان کو بائیبل میں دیکھتا ہے ورڈ پانی کا تو ان کو لگتا ہے کہ بابتیسما ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایسا بلکل بھی نہیں ہے اسی پرکار ان دنوں میں جو دس پرتیشت یا پندرہ پرتیشت جو لوگ ہیں جو غلط سکشاؤں کے شکار ہو گئے ہیں جو غلط آتماوں کے شکار ہو گئے ہیں وہ باقی کے لگ بھگ 85-90 پرتیشت جو بیکٹی ہے ان کو وہ غلط ٹھہراتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ غلط سکشاں میں فز گئے ہیں لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ 10-15 پرتیشت جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خرید سکشاں دینے والے بیکٹی کہتے ہیں خرید سکشاں کہتے ہیں اصل میں دیکھا جائے تو وہ شترو کے شکار بن گئے ہیں اور وہ مسیح کے دیہ میں بہت سارا ویباجن اور مسیح کے دیہ کو وہ بگاڑنا چاہتے ہیں اور انہوں نے ایک سکشا ریسنٹلی انہوں نے دی جہاں پر وہ پویتر آتما کے کچھ باتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور جب میں نے کچھ باتوں کے بارے میں سنا تو مجھے ایسے لگا کہ باقی کی جو کلیسیا ہے ان میں جاگرتہ لانا بہت ضروری ہے کچھ باتوں کو لے کر تو سب سے پہلے جو بات تھی وہ ہے کہ کیا پویتر آتما کی اپسیتی میں لوگ گرتے ہیں کیوں پویتر آتما کی اپسیتی میں لوگ گرتے ہیں تو میں نے یہ ویڈیو میں نے بنایا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا آپ ضرور دیکھنا کہ کیوں گرتے ہیں گرنے کا کارن کیا ہے اور وچن کے انوشار میں نے آپ کو بتایا ہے وچن میں نے بتایا ہے کہ جہاں پر لوگ گرے ہیں بائیبل میں بائیبل کے باہر سے تو بہت ساری باتیں ہیں بہت سارے لوگ ہیں لیکن ان کو میں سیکنڈری سمجھتا ہوں لیکن پہلی جو باتیں ہیں میں بائیبل کو پراتھمکتہ دیتا ہوں اور اس لئے میں نے بائیبل کے وچن سے آپ کو میں نے بتایا اور جو ویکتی یہاں بتاتا ہے اس کے پاس وچن نہیں ہے کہیں ایسے بائیبل میں نہیں لکھا ہے کہ پویتر آتما لوگوں کو نیچے نہیں گراتا برد وہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے وہ اپنے سدھانتوں کے انصار اپنے بائیبل کی پڑھائی کے انصار یا اپنی گیر سمجھ کے انصار یا اپنے انپڑ سکشاؤں کے انصار وہ بائیبل کو انواد کرتے ہیں وہ ان کا لکاؤٹ ہے لیکن بائیبل جو کہتا ہے ہم نے آپ کے سامنے رکھا اب دوسری بات آپ اس ویڈیو کو پہلے سن لے اور پھر اس کے بعد ہم بائیبل کے انواد میں جائیں گے انٹرپیٹیشن میں جائیں گے یشو نے کہا نا ان کو جانے دو مطنی پندرہ چودہ ان کو جانے دو اندھا اندھے کو راستہ نہیں دکھا سکتا میں بھی وہی کہتا ہوں ان کو جانے دو مسئی ماندن کے لوگوں کو بھی کہوں گا جو کھری سکشہ کے دیوانے ان کو بھی کہوں گا ایسے بکواس کی ویڈیو کو ان کے بکواس کے سٹیٹمنٹ کو لیٹیٹ گو جانے دو اندھا اندھے کو راستہ دکھا رہا ہے لیکن جو چیز بائیبل کے اندر ہے اور جو پرچھارک بائیبل کے اندر سے باتیں کرتا ہے اور کانٹیکس میں باتیں کرتا ہے کہ وہ پویتراتما کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے کس نے پریکٹس کی نہیں کر رہی اگر ایسی باتیں اگر باہر سے ہیں اس کو تو کوئی بھی ترم کھان کرے افریقہ کا امریکہ کا بھارت کا کہیں کبھی ہو کبھی ان کا سوکار نہیں کر سکتے لکٹکی اور پتھر کی لکیر ہے دوسرا آٹھ میں سے دوسرا پویتراتما بے خوش نہیں کرتا بے خوش نہیں کرتا اب آپ بھولو گے ڈینیل بھائی یہ کیا چیز ہے بے خوش کا مطلب کیا ہے ابھی سب ٹھیک ہے ابھی سب ٹھیک ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے اب اس کو بات کر لو روحن سے بات کر لو اس کو بلتا سلوک بے خوش نہیں کرتا پویتراتما بے خوش نہیں کرتا can you believe this wow اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں میں دو دو گھنٹہ فلور پہ لیٹا رہا میری آتما سورگ میں جا کے آئی میں کہیں پہ کہیں اور دیش میں چلا گیا میں یہ درشن دیکھ رہا تھا میں وہ درشن دیکھ رہا تھا ٹھیک ہے آپ پہلی بات تو بے خوش ہو گئے دوسری بات آپ سورگ جا کے آئے تیسری بات آپ نے درشن دیکھا تو ان سب کو ملا کے ایک پرشنے پوچھوں گا اگر آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے منسپی کا اس درشن سے آپ کی بہوشی سے آپ کا جو بھی آپ نے دیکھا منسٹری سے کیا connection ہے کیونکہ جتنی بھی باتیں پرکاشن کی باتیں درشن کی باتیں گیان کی باتیں دانوردان کی باتیں کیا لکھا ہے پہلا کرنٹیوں بارہ کا چھے ساتھ آٹھ یہ سب دیا گیا ہے ایک کلیسیا کی انتی کے لئے edification of the body of christ تو کیا درشن سے کلیسیا کی انتی ہو رہی ہے کسی ویکتی کا ادھار ہو رہا ہے اب اس کا دوسرا angle بے ہوش ہو گیا دو گھنٹے تک پڑھا رہا میں یہ دیکھا میں وہ دیکھا ٹھیک ہے اب پرشنہ اٹھتا ہے آپ دو گھنٹے کے بعد اٹھے علانہ فلانہ دے کا بتا دیا اس کے بعد آپ کا جیون کیسا ہے اور درشن کے پہلے بے ہوش ہونے کے پہلے آپ کیا کر کے آئے تھے آپ نے کبھی جانچا ہے کیا پرمیشور آپ پویتروں سے جن کا جیون پاپ کا ہے جو گھوس لیتا ہے بیاج پہ پیسہ چلاتا ہے نشا کرتا ہے گالیاں بکتا ہے اُلٹی سیدھی ویڈیو دیکھتا ہے سنسارک جیون جیتا ہے اس کو تم کہتے ہو کہ دو گھنٹا بیوش ہو کے فلور پہ پڑھا رہا اوکے الگ اینگل اور ایک دے دیتا ہوں پاسٹر جی ایسے لوگ بھی ہیں جو کچھ گلت کام نہیں کرتے پویتر جیون جیتے ہیں وہ نیچے گرتے ہیں تو پھر بیبلی کل کدھر ہے نیچے کیوں گرا نمبر ون بے ہوش کیوں ہو گیا نمبر ٹو بے ہوش ہو کے کیا ملا نمبر تھری اس کا انتی کیا ہے کلیسیا کی انتی ہے نہیں ہے تو پرمیشور آپ کو نیچے گرا کے درشن دکھا کے اور ایک دے دیتا ہوں ای ٹھنک پانچوہ اینگل ہو جائے گا دیان سے زننا آپ کو سورگ دکھایا کیوں دکھایا جس کو سورگ دکھایا تو اس کا مطلب ہے کہ پرمیشور سب کو سورگ دکھایا تو پھر اس میں کیوں لکھ دیا اور سب سے بڑا سٹیٹمنٹ لازر اور دنوان دنوان کہتا ہے لازر کو زندہ کر یا کسی کو زندہ کر کے میرے بھائیوں کے پاس میں بیج دے کیونکہ میرے پانچ بھائی پرتوی پر ہیں تاکہ وہ مر کر یہاں پہ نہ آئے تو ابراہم کہتا ہے یا ابراہم کہتا ہے ان کے پاس میں موسیٰ کی کتابیں ہیں ویوستہ کی کتابیں ہیں تھوڑا آج اس کو کہتے وہ پڑھیں اور اپنا جیون ادھار پائیں اب آپ سوچئے اگر ویوستہ ہمیں اتنی طاقت ہے ایک ویکتی کو سورگ لے جا سکتا ہے نرٹ سے بچا سکتا ہے تو یشو کے سو ساماچار میں کتنی طاقت ہوگی اس کی بات کرنا بائیبل کی بات کرنا وچھن کی بات کرنا جو پرمیشو کے مکس نکلتا ہے وہ آپ کو کتنا بچائے گا اور مجھے کیوں چاہیے سورگ کا درچن یہ بات الگ ہے اگر پربو دینا چاہتا ہے میں اس کے کلاف نہیں ہوں لیکن اس کا یوز کیا ہے پرپس کیا ہے تم آتما نہیں بچا رہے چھیلا نہیں بچا رہے میں ان کو اگر پوچھ لوں جو بے ہوش ہو کے دو دو گھنٹا نیچے پڑ رہتے ہیں یار لاسٹ ٹائم چھیلا کتنا بنا ہے اگر یہ پوچھ لوں تو پھر ہوا نکل جائے گی اور جس نے ان کو نیچے گرا ہے ان کو پوچھو کہ سر آپ یہ اٹھا پٹاک نیچے گرا والے کے علاوہ آپ اور کیا کرتے ہیں سر آن لائن پیسے مانگنے کے علاوہ اپنا آکاؤن نمبر دینے کے علاوہ تھپاک تھپاک نیچے گرانے کے علاوہ اور آپ کیا کرتے ہیں سر آپ نے کبھی چھیلا بنایا آپ نے کبھی پلانٹنگ کیا چرچ کا آپ نے کبھی سمچار کی ٹرینک دیئے ان کی یوٹیوب کو اوپر جا کے دیکھ لو آپ کو پتا چل جائے واؤ آر یہ نا بس سمجھ میں تو دوسرا پوائنٹ بے ہوش نہیں کرتا آشا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھا ہوگا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک طور پر گھسا بھی آتا ہے لیکن دوسرے طور پر یہ جو گیر سمجھ والے لوگ ہیں دس پندرہ پرتیشت لوگ ان کے لئے برا بھی لگتا ہے کہ جس انگرہ سے ان کی شروعات ہوئی تھی آج وہ کسی اور باتوں میں فز گئے ہیں آتما کے دوارہ شروعات ہوا تھا لیکن اب یہ دیہم میں کاریے کرنے والے لوگ بن گئے ہیں ساتھی ساتھ جب آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے کچھ سٹیٹمنٹس آپ نے پڑھا ہوگا اب یہ لوگ خریصکشہ کے دیوانے بنا رہے ہیں یعنی بہت سارے لوگ جو ان کے دیوانے بن رہے ہیں یہ پرمیشور کے آتما کے انوسار نہیں چلائے جارے ہیں بس یہ دیوانے بن رہے ہیں ان لوگوں کی جو اس پرکار کی اٹھ پٹانگ باتے کرتے ہیں جو اس پرکار کے شبدوں کا استعمال کرتے ہیں ہاتھی استعمال کرتے ہیں کتے استعمال کرتے ہیں اور یہ کس کو دھارن ٹھہراتے معلوم ہے کیا انیا جو لگ بگ پچاسی پرتیشت یا نبے پرتیشت جو سیوک ہے ان کو یہ لبز جو ہے یا شبد جو ہے استعمال کرتے ہیں یہ خود پیسے مانگتے ہیں لیکن یہ دوسروں پر زور دکھاتے ہیں یا دوسروں کی میں کہیں ایسا وچن ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک وچن کافی ہے ان مانسکتہ کو کھنڈت کرنے کے لیے اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کیوں ایسے ہوتا ہے کیوں اس وقتی کے ساتھ ایسے ہوا اور کیوں لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے اور بہت سارے جو عدبت سیوک ہے ان کے سیوکائے میں ایسے کیوں ہوا اور ان کے فل کیا تھے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آئیے اس سامنے ہم چلتے ہیں پریدیتوں کے کام ادھیہ دس میں اور وچن پریدیتوں کے کام ادھیہ دس بہت ہی خوبصورت طور پر وچن لکھا ہوا ہے میں چھاتا ہوں کہ آپ میں سے ہار کوئی اس وچنوں کو پڑھنا چاہیے پریدیتوں کے کام ادھیہ دس اور وچن نو سے پڑھتا ہوں آپ ایک سے پڑھ سکتے ہیں میں وچن نو سے آپ کے لئے پڑھتا ہوں لکھا ہے دوسرے دین جب وہ چلتے چلتے نگر کے پاس پہنچے تو دوفیر کے نکٹ پترہ چھت پر پراتھنا کرنیا چڑھا اسے بھوک لگی اور کچھ کھانا چاہتا تھا پرنتو جب وہ تیار کری رہے تھے تو وہ بے شد ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ آکاش کھل گیا اور ایک پاتر بڑے چدر کے سمان چاروں کونے سے لٹکتے ہوئے پروتھوی کی اور پروتھوی کی اور اتر رہا ہے جس میں پروتھوی کی سب پرکار کی چپیاں اور رینگنے والے جنتو اور آکاش کی پکشی تھے اسے ایک ایسا شبد سنائی دیا ہے پترس اٹھ مار اور کھا پرنتو پترس نے کہا نہیں پربو کداپی نہیں کیونکہ میں نے کبھی کوئی اپ پویتر یا اشد وستو نہیں کھائی ہے پھر دوسری بار اسے شبد سنائی دیا جو کچھ پرمیشور نے شد ٹھہرایا ہے اسے تُو اشد مت کہہ تین بار ایسا ہوا تب ترنت وہ پاتر آکاش پر اٹھا لیا گیا جب پترس اپنے من دویدہ میں تھا کہ یہ درشن جو میں نے دیکھا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے تو دیکھو وہ منوش جنہیں کرنولیوس نے بھیجا تھا شیمون کے گھر کا پتہ لگا کر دوار پر آ کھڑے ہوئے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے آگے بھی ضرور پڑھنا اب یہاں پر ایسا لکھا پترس پراتھنا کرنے چھت پہ گیا اسے بھوک ضرور لگی تھی لیکن بھوک کے کارن وہ بے سدھ نہیں ہوا تھا اگر جو بھوک کے کارن بے سدھ ہو جاتے ہیں وہ بھوک تہار پر اٹھتے نہیں ہے آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لینا کہ جو مال نیوٹریشن یا بھوک لگنے کے کارن یا کافی سمیں سے جس وقت نے کھانا نہیں کھایا اور اگر اس کے شریر میں کھانا نہیں ہونے کے وجہ سے اگر وہ وقت بے ہوش ہو جاتا ہے تو کیا بات میں وہ نورمل طور پر اٹھ سکتا ہے سوچ سکتا ہے نورمل طور پر تو وہ ڈاکٹر کہیں نہیں انہیں ہسپتال لے جانا پڑے گا انہیں سلائن لگانا پڑے گا اس کے بعد وہ ہوش میں آئیں گے وہ اپنے آپ سے ہوش میں نہیں آئیں گے ٹھیک ہے سو یہاں پر جب آپ پڑھو گے وچ لو کو لکھا گیا کہ اسے بھوک لگا تھا وہ میشور نے اسے باتیں کرنا چالو کی یا پھر درشن دیا کیونکہ آگے کو لکھا کہ اس نے درشن دیکھا لیکن جب آپ انگلیش انواد میں پڑھو گے ایمپلیفائی ورشن میں پڑھو گے یا پھر نیو لیو ٹرانسلیشن میں پڑھو گے موفیت ٹرانسلیشن میں پڑھو گے کیونکہ جب میں وچن کو پڑھتا ہوں تو میں بہت سارے الگ الگ انواد سے پڑھتا ہوں ہم وچن کو چاروں کونوں سے دیکھ پائے ہم وچن کو سمجھ پائے اور الگ سکولر سے وہ کہتے ہیں ان کو جان پائے اور ان کے انسار جو ہے نا وچن کو ہم اپنے رد میں گرہن کر پائے کیونکہ ہندی میں بہت ساری جو شبد ہے وہ کلیر طور پر لکھا نہیں گیا جیسے کہ اگر آپ شبد ہے جہاں بھی پڑھو گے بائیبل میں وہ پریم کے بارے میں لکھا گیا لیکن انگلیش میں جب آپ پڑھو گے پیار کے لیے الگ بھاشا دی گئی ہے پیار کے لیے الگ شبد دی گئی ہے الگ الگ جو شبد ہیں اگاپے ہیں اروز ہیں ایسے بہت سارے الگ شبد دی گئے ہیں پریم کو ڈیفائن کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے تو جب آپ کو اچھے طور پر جاننا چاہتے تو میں آپ کو کروں گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اچھے طور پر الگ انوادوں سے پڑھ نا ہے تاکہ آپ اچھے طور پر وچن کو سیکھ پاؤ یہاں پر لکھا کہ وہ بے سود ہو گیا اور اس کے بعد درشن دیکھا اب میرا ایک سوال ہے ان 10 یا 15 پرتیشت لوگوں کے لیے جو کھرے سکھ کہتے ہیں جو کی ہے نہیں کیونکہ وہ وچن کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں وچن کو غلط انواد کرتے ہیں اور کئی سارے غلط انواد کرنے کے کارن کئی سارے غلط انواد کرنے والے لوگوں کو انہوں نے بٹور لیا ہے وہ بات الگ ہے 12 چیلے تے 12 چیلوں میں سے ایک چیلہ تھا یہ دس چیلہ ویسے ہی سو پرتیشت مسیح لوگوں میں سے یہ دس پرتیشت جو مسیح لوگ ہیں یہ غلط ہے یہ غلط سماچار کو فیلا رہے ہیں جو سماچار انہوں نے خود تیار کیا ہے یہ کوئی ریولیشن نہیں اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں جو لوگ ہمیں قریب سے جانتے ہیں وہ چاہے احمد نگر کے لوگ ہونے دو چندر پور کے لوگ ہونے دو یا اکولا کے لوگ ہونے دو یا مرتی پور کے لوگ جہاں سے بھی آپ بلونگ کرتے ہو میں آپ سابدھان کیا تھا آپ ایسے سیوکائی کی سہبھاگی نہ ہو اینی تھا آپ کے سیوکائی میں پر بھاو آئے گا یا آپ بڑھتے ہوئے نہیں دیکھ پاؤ گے لیکن آپ نے میری باتوں کو مانا نہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نا آپ جھوٹے سکشا میں پڑھنے بتانا چاہتا ہوں آپ نے اپنے سیوکائی پر اور اپنے پر پرمیشور کا پرکوپ یا پرمیشور کا خروض ہے آپ نے اپنے اوپر کھیچ لیا ہے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جو ویکتی پرمیشور کے کاریوں کو نہیں جانتا ہے جو ویکتی غلط پاپوں میں ڈوبا سکھشاؤں میں کیبل کچھ خرابی ہے لیکن ان کے چارتروں میں بھی خرابی ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کچھ لوگ جو شتروں کے اور سے بہک گئے ہیں وہ لوگ آج بہت سارے لوگوں کو بہک آ رہے ہیں گلت چیزوں میں لیڈ کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر پتر جو ہے بے ہوش ہوا تب جا کر پرمیشور نے اس سے بات کی اب میرا سوال یہاں پر ان لوگ سے ہے جو اپنے آپ کو خری سکھشا دینے والے لوگ کہتے کہتے کی کیوں جب پرمیشور اپنے جو دس پندرہ پرتیشت لوگ جو خود کو خری سکھشک کہتے وہ ایکی چیز پر رٹہ لگائیں گے دیکھو اسے بھوک لگا تھا اور بھوک کے کارن وہ بے ہوش ہو گیا اس ہوش میں آ سکتے ہیں یا ان کو سلائن لگانا یا ڈاکٹر کے پاس ایڈمیٹ کروانا ضروری ہے اور آپ کو پتا چلے کیونکہ میں نے پتا لگایا اس لئے میں آپ سے کہ رہا اب trans کیا ہوتا ہے میں اس کا ox word یا dictionary میں سے میں آپ meaning بھی بتا دوں گا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جو لوگ english جانتے ہیں آپ please اس کو سمجھنے کا پر یاس کریں جو لوگ english نہیں جانتے ہیں same word کو آپ english to hindi میں نہیں ہوا جب کیا کہتا ہے travel کر رہا تھا تب وہ بے سد نہیں ہوا جب وہ پرچار کر تب بے شد یا بے ہوش نہیں ہوا لیکن جب وہ پراتھنا کر رہا تھا یعنی جب وہ پراتھنا میں بھاگی تھا تب وہ بے ہوش ہو گیا اور پرمیشور نے اس سے بات شب مجھے ازازت نہیں ہے کہنے کی اس لئے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ ہاں ویکتی کہتا ہے کہ پرمیشور نے باتیں کی تو فرق نہیں پڑتا ہے پوچھو ان لوگوں سے انہوں نے کتنے چیلے بنائیں انہوں نے چرچ پلانٹنگ کیا آپ خود دیکھو جو لوگ سیوکائی کرتے انہوں نے ہزاروں کے تعداد میں چرچ پلانٹنگ کیا ہے آج آپ جو اردگیر دیکھ رہے ہو نا یہ تو ان لوگوں کی بڑپن ہے کہ انہوں نے اپنا زندگی سیوہ کے لئے دے دیا آج ایسے لوگوں کو آپ نام رکھتے ہو آپ اپنے بارے میں سوچ بارے بات کرتے میں آپ بتانا چاہتا ہوں آپ نے کتنا disciple بنایا خود سے دوسروں کے disciple کو چھرانا اور ان کو اپنا disciple کہنا وہ چور کا کام ہے اور چور بہت سمیسے وہ کرتے ہیں جب آپ جہوہ ویٹنس والے کو دیکھو گے یہ سب ایسی کرتے ہیں یہ وشواسیوں کے پاس جاتے ہیں وشواسیوں سے جو لوگ ہیں یعنی جو پاسٹر کے پاس جو لوگ ہیں یا چورچ میں جو لوگ ہیں ان کو جا کر یہ بھرماتے ہیں اور سب چیز بائیبل میں سے آن کیا وہ اپنے بائیبل کو لے کر نہیں گھومتے ہیں یعنی ہمارا بائیبل چھوڑ کر کوئی ان کے پاس کوئی اپنا الگ سا بائیبل نہیں سیم اسی بائیبل سے وہ بات کرتے اور وہ آپ کو بولتے وچن کھول کر دیکھنے کیلئے اور جب آپ وچن کھول کر دیکھوگے تو آپ بہکاوے میں آجاؤگے اگر آپ ان کے سمجھ کے انسار بائیبل کو پڑھنے کا پریاست کروگے اور ان کی جو پڑھائی ہے اسے گرہن کرنے کا پریاست کروگے اس لئے میں آپ کو سلح دینا چاہتا ہوں کہ اس چیز کے بارے میں جاگروت ہو جائیے اس چیز کے بارے میں آپ سمجھ جو مہیلہ ہے مدر اٹر جسے ماریہ وڑوسوت اٹر بھی کہتے ہیں جسے مدر اٹر بھی کہتے ہیں آپ ان کے بارے میں یوٹیوب میں جا کر دیکھنا میں کچھ لنکس اس description میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ ان کے بارے میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں ساتھی ساتھ جو کتاب میں نے آپ کو recommend کیا اب جو لوگ خری سکشہ کے دیوانے ہیں وہ چیلے نہیں ہیں لگائیے اپنے bookstore میں ELS GLS جو book stores ہیں وہاں پر آپ مل جائیں گے اور جو آپ کے پاس بانے ہیں آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور یہ کتاب بہت عدبوت کتاب ہے کیونکہ ان میں revival کے بارے میں زیادہ تر لکھے ہیں ان 12 لوگوں کے بارے میں لکھے ہیں جنہوں نے بہت عدبوت طور پر revival لائیا جن کے سیوکائے میں ہزاروں کی تعداد میں یا تو میں کہہ سکتا ہوں لاکھوں کی تعداد میں salvation پائے ہیں لوگوں نے ٹھیک ہے اب لوگ بولتے کہ لوگوں کو follow مت کرو میں آپ بتانا چاہتا ہوں کتنی مرکتہ کی بات ہے لوگ آپ کو فالو کرے آپ ایسے کہے تو کسی کو follow مت کرو یا کسی کا پرچار مت سنو تو سب سے پہلے آپ میرا پرچار مت سنو اور آپ خود پرچار کرنا ہی نہیں چاہیے ٹھیک ہے سو آپ تھوڑا سا بودھی مان بنو پرمیشو کے وچن کی انسار اور تاکہ آپ اپنے آپ میں گروت کر سکتے ہوگے سو اب میں آپ بتانا چاہت ہوں کہ ماریا اڈس جو اٹر ہے ان کی سیوکائی میں ایسا ہوا کہ لوگ چلے جاتے تھے جب لوگ چلے جاتے تھے تو پرمیشو ان سے باتیں کرتا تھا ترانس میں کون لوگ جاتے تھے زیادہ تر انبلیور لوگ وہ ٹرانس میں جانے کے بعد یا بے ہوش ہونے کے بعد وہ دیکھتے تھے سورگ اور نرک درشن اور جب وہ اٹھتے تھے تو وہ سویم پشتاب کر کے اٹھتے تھے اور جب سیلویشن پریر جب چلتا تھا تب یہ لوگ یشو کو اپنے جیون میں گرہن کرتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ چیلے بنتے تھے اور سیوک کرتے تھے اور ان کے بہت سارے ویڈیوز ہیں آپ اس ویڈیوز میں بھی دیکھ سکتے ہیں اب میری سیوک میں ایسے کبھی نہیں ہوا کہ کوئی دو گھنٹا تین گھنٹا بے ہوش گرہ لیکن میں پراتھنا کر رہا ہوں کہ پرابو ایسے بھی چیزوں کرے کیونکہ ہم پرابو کو مریادیت نہیں کر سکتے سیمیت نہیں کر سکتے اس لیے میں تو پراتھنا کر رہا ہوں کہ پرابو آپ کی لیے پرمیشور جب وہ کلیسیا میں ہوتے ہیں جب وہ بے ہوش ہوتے ہیں تب پرمیشور ان سے بات کرتے ہیں اب بے ہوش یہ ٹرانس جو لکھا گیا ہے ہندی انواد کے انوسر جو بے ہوش لکھا گیا ہے ہمارے انوسر بے ہوش یعنی وہ totally dead person جیسے خالی باقی ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا لیکن ٹرانس ایسے نہیں ہوتا ٹرانس کیسے ہوتے معلوم ہیں ان کے ارد گرد کیا چل رہا ہے وہ معلوم پڑتا ہے لیکن وہ کچھ کر نہیں پاتے اور اس کے درمیان پرمیشور ان سے باتے کرتے ہیں اس کے درمیان پرمیشور ان کے ردے سے باتے کرتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ شاید ان کا ردے کٹھور ہو جاتا ہے یا پھر وہ یشو کو گرہن نہیں کرتے ہیں یا جو لوگ ان یشو کو گرہن کیا ہے وہ پرمیشور کے مارک درشن کو سمجھ نہیں پاتے ہیں وہ پرمیشور کے مارک درشن کو سن دیا پھر پولوس کے ساتھ ایسے کیوں نہیں ہوا آپ کو بتانا چاہتا ہوں سیم چیز میں آپ کو بھی پوچھ سکتا ہوں کی پترس کے سوردود کیوں نہیں پترس کے پاس دیوائن وانی کیوں نہیں پہنچی اور خود سوچ کر دیکھئے لیکن اگر بائیبل میں ایک بھی جگہ یہ سدھانت نہیں سدھانت یہ نہیں ہے اس کو ہم ڈاکٹرین نہیں کہہ سکتے یہ ہو سکتا اور نہیں بھی ہو سکتا لیکن پویتر آتما کے کاریوں کو مریادیت نہیں کرے یہ ہی میں کہنا چاہتا ہوں پویتر آتما کے کاریوں کو مریادیت نہیں کرے سیمت نہیں کرے کیونکہ جب آپ نہیں تو چیزوں کیونٹیک کے لوگ ہیں سمپر کے لوگ میں آپ لوگوں کی یا جو بیداری جنہوں نے لایا آپ ان کے against میں بات کر رہے ہیں اور آپ پرمیشو کی خلاف جا رہے ہیں پریوں جو وقتی پرمیشو خلاف میں جاتا ہے پربو ان کو بھار نہیں سکتا ان کی بڑی سنگھٹ نہ ہوگی ان کے ساتھ بڑے بڑے لوگ ہوگی بڑی جھنڈ ہوگی آپ سویم وچنوں کو پڑھے آپ پراتھ نہ کرے آپ لوگوں سے سلہ مشورہ لے اور تب جا کر آپ ڈیسیزن لے آپ بہت سو سمجھ کر آگے چلے خاص کر کے اگر آپ سیوک ہیں تو پرمیشو نے جو اچھی بات جیون میں شروع کی تھی وہ آگے بڑھانی پائے گا پرمیشور کسی اور کو چنے گا آپ کے جگہ پر ایسے اس نے بھوت کال میں بھی کیا ہے اور وہ ورطمان کال میں بھی کرے گا اگر آپ اس کا سنتے نہیں ہو وہ آپ کو سمجھانے کا پریاست کرے گا لیکن پھر بھی اگر آپ سنتے نہیں ہو تو وہ کسی اور کو چنے گا جو اس کے آتما کے انسار پرچار کرے اس کے آتما کے انسار چلا جائے اپنے سویم کے بuddھی کی انسار نہیں لیکن وہ اپنے آتما کے انسار یعنی پویتر آتما کے انسار چلا جائے پری اپنے آپ کو سابدھان کرو آپ سوچ کر دیکھئے کہ جانو اور پرمیشور میں آپ آگے بڑھو پربو آپ کو سرکشید رکھے ایک چھوٹی سی پرات میں آپ کے لئے کروں گا اگر پربو نے آپ ہم بہت ساری لوگ بہت ساری اپنی انسار سکھشا میں پربو فز گئے پربو جی اپنے کانوں کو سکھشا اچھی لگتی پربو سننے لگ آپ ماردرشن کرے ساری بات چیز کو آپ کے ہاتھ میں دیتے پربو جی بیمار جی بیمار جی ضرورت کو پوری پرمیشور آجا پربو جو آپ کے نام چاہتے پربو جو سپر نیچر باتوں کا انتظار کر پربو جی سپر نیچر انکاؤنٹر پربو آپ لے کر آئی یشو کے نام سے اپنے انگر دھنی دیتے مہان مہم آپ کو دیتے پربو ایشو کے نام سے مان گتے ایمین ایمین موسیقی موسیقی